سامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی بہتر صحت کے لئے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لئے اور ایک بہتر زندگی گزارنے کے لئے مستقل ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں اور اردو میں یہ سلسلہ جاری ہے تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اپنے جسم کو اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح کی مشینری ہے تو جب آپ سمجھ جائیں گے کہ مشینری کس طرح کی ہے تو پھر آپ کو اس کو صحیح طریقے سے رکھنے میں بھی اور اس کو آئلنگ کرنے میں اور اس کو صحیح ایکسرسائز کرنے میں اور سب میں آپ کو آسانی ہوگی اور بہتر طریقے سے رہ کے آپ زندگی کو بہت اچھی طرح سے گزار سکیں گے تو اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کولیسٹرول کیا ہے کولیسٹرول ایک مومیائی مادہ ہے یعنی کہ موم کی طرح کا ایک مادہ ہوتا ہے جو متعدد غزائی اشیاء میں پایا جاتا ہے ان میں دودھ، پنیر، انڈے، مکھن، گھی، مچھلی، گائے کا گوشت، بکری کا گوشت اور مرگی کا گوشت شامل ہے یہ قدری طور پر پیدا ہونے والا چکنائی جیسا معات ہے جس کا کیمیائی فارمولا بہت بیچیدہ ہے یہ خلیوں کی یعنی کہ سیلز کی پیدائش اور ہارمونز کی پیدائش کے لیے ضروری ہوتا ہے کولیسٹرول کی کچھ مقدار انسانی جسم کے خلیوں کی درست کارکردگی کے لیے ضروری ہوتی ہے جیسے کولیسٹرول کی موجودی، سیکس کے ہارمونز کی تیاری، وائٹیمن ڈی کو جذب بدن بدانے کی پیل کے لیے ناگذیر ہے نوخیز بچوں میں دماغ کے خلیوں کو یعنی کہ برین سیلز کی نشوانوما کے لیے کولیسٹرول کی مناسب مقدار درکار ہوتی ہے یہ ایک چربی دار قلعش ہے جو دماغ کی نسوں اور جگر، خون میں پایا جاتا ہے کولیسٹرول ایک ٹوکنی ماتا ہے جو لپٹز کے زمرے میں آتا ہے کولیسٹرول ہماری جسم کا ضروری انصر ہے کیمیائی تحلیل کے ذریعے لائپو پروٹین کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا کیا ہے اس معنی کو لپٹ پروفائل کہتے ہیں اس کی بنیاد لپو پروٹین کی کسافت یعنی ڈینسٹی پر ہوتی ہے لپو پروٹین کی انسانی جسم میں تین قسم کے لائپو پروٹینز ہوتے ہیں دورانے خون کے ذریعے جگر سے کولیسٹرول جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہیں یہی تین قسمیں انسانی جسم میں بیماریاں پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جب خون دل سے نکل کر شریعانوں میں جاتا ہے تو ان لائپو پروٹینز کو الگ الگ شناخ کیا جاتا ہے انتہائی گاڑے ذرات جو ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں کم گاڑے ذرے اوپر آئے جاتے ہیں اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انتہائی کم کسیف جو ہے لائپو پروٹینز وی ال ڈی ال چنگنائی کے بڑے بڑے ذرے کائلو مایکرون ٹرائی گلسرائیڈز اور فیٹی ایسٹ کلاتے ہیں اور انتہائی کم کسیف لائپو پروٹینز بناتے ہیں یہ ذرات کم بزن کے ہوتے ہیں کم کسیف یعنی کہ بھاری لائپو پروٹین کی کچھ مقدار دمانائی کے لئے استعمال ہو جاتی ہے جبکہ بقایا چربی کے زخائر میں جمع ہو جاتی ہے یہی کم کسیف یعنی کہ بھاری لائپو پروٹین لو ڈینسٹی لائپو پروٹین میں تبدیل ہو جاتی ہے اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کم کسیف لائپو پروٹین یعنی لو ڈینسٹی لائپو پروٹین کیا ہوتے ہیں لائپو فروٹین کی یہ قسم بی ایل ڈی ایل کی زمنی پیداوار ہے یا دیگر الفاظ میں اسے بی ایل ڈی ایل کی تبدیل شدہ شکل بھی کیسا دیں ان میں سے ٹرائے گلسٹرائیڈلائک ہو جاتے ہیں خون میں پائی جانے والی اس لائپو فروٹین کی قسم کو قسم کولیسٹرول کی بہت زیادہ مقتار رکھتی ہے اس پروٹین کا ایک بڑا حصہ چکنائی کی زخیرے کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ بقیہ تمام تر مقدار جگر میں بھیج دی جاتی ہے اس پروٹین یعنی ال ڈی ایل کی زیادہ مقتار کا خون میں موجود ہونا نہ صرف ہائیبرڈ پریشر بلکہ دل کے کئی دیگر امراض کا بڑا سبب ہے کیونکہ یہ شریعانوں کی دیواروں سے چپک جاتی ہے اور پھر بتدریج شریعانوں کو سخت اور تنگ کرنے کے ساتھ بلاخر انہیں بند کر دیتی ہے یہ قسم کولیسٹرول کی بری یا مزرح صحت قسم بتائی جاتی ہے ہم آپ کو اگلی بیڈیو میں بتائیں گے کہ ہائی دنسٹی لائپو پروٹین کیا ہوتے ہیں ہم آپ کو اگلی بیڈیو میں بتائیں گے